اسلام علیکم and welcome back to c programming course تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے files کے بارے میں کہ files کیا ہوتی ہیں اور ان کے advantages کیا ہوتے ہیں اور types کیا ہوتی ہیں files کی c programming language کے اندر تو سب سے پہلے ہم files کے بارے میں جانتے ہیں کہ files کیا ہوتی ہیں فائلز ہوتی ہیں وہ collection ہوتی ہے related records ہم مطلب اس کے اندر ایک طرح کے records ہیں وہ save کرتے ہیں جو record ہوتا ہے وہ کسی entity کے بارے میں ہوتا ہے اور وہ entity کچھ بھی ہو سکتی ہے for example ہم نے کسی book کے بارے میں جو ہے record save کرنا ہے تو اپنے program کے اندر تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ file بنا سکتے ہیں یا ہم کسی student کا record جو ہے وہ save کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم save کر سکتے ہیں so جو files ہوتی ہیں وہ secondary stories کے اوپر جو ہے وہ store ہوتی ہیں مطلب جو files کا جو data ہوتا ہے وہ permanently جو ہوتا ہے وہ store ہوتا ہے normally جب ہم program کے اندر input لیتے ہیں user سے تو وہ کسی variable کے اندر جو ہوتا ہے وہ store ہوتا ہے صرف variable کے اندر جو data store ہوتا ہے وہ temporary ہوتا ہے جب ہمارا program جو ہوتا ہے وہ end ہوتا ہے تو جو variables ہوتے ہیں وہ destroy ہو جاتے ہیں ram کے اندر سے اگر ہم نے دوبارہ اپنے program کو run کرنا ہے تو جو user ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ keyword سے input جو ہے وہ enter کرنی پڑتی ہے جب بھی ہمیں program execute کریں گے تو ہمیں اس میں بار بار جو ہے وہ data جو ہے وہ enter کرنا پڑے گا ہے تو اس سے ہمارا جو ہے وہ time waste ہوتا ہے سو اس کام سے بچنے کے لیے ہم data files جو ہیں وہ use کر سکتے ہیں program کے اندر input لینے کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو data ہوگا وہ permanently store ہو جائے گا اور ہم اس کو بعد میں دوبارہ سے اپنے program کے اندر جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ files کے advantages کیا ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلا advantage ہوتا ہے وہ ہم file کے اندر large data ہم اس کے اندر save کر سکتے ہیں ہم کسی بھی variable کے اندر اگر data save کرنا چاہے تو ہمارا جب program execute ہوگا اس کے بعد جو data ہوتا ہے وہ loss ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اندر اتنا زیادہ data جو ہے وہ save نہیں کر سکتے تو جو files ہیں ان کے اندر ہم large amount of data store کر سکتے ہیں permanently جو files ہوتی ہیں ان کا data ہوتا ہے وہ easily update ہو جاتا ہے ہم اس کو easily جو ہے وہ update کر سکتے ہیں ہم اس کے بعد جو تیسرا اس کا advantage ہے کہ وہ ہم ایک file کو بہت سارے program کے اندر جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اگر ہم نے کسی program کے اندر جو ہے وہ same input لینی ہے تو ہم جو پہلے program کے اندر ہم نے file use کیا تو ہم دوسرے program میں بھی وہ file جو ہے وہ use کر سکتے ہیں جو files ہوتی ہیں وہ ہمارا time بچاتی ہے اور ہماری effort جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں لگتی ہے اگر ہم نے user سے data جو ہے وہ input لینا ہے ویا keyboard اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ types کیا ہوتی ہیں files کی جو c language ہے اس کے اندر ہمیں دو طرح کی جو files ہیں وہ ملتی ہیں جو سب سے پہلے file ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں text file جو text file ہوتی ہے اس کے اندر جو data store ہوتا ہے وہ readable ہوتا ہے اور printable ہوتا ہے جو data ہوتا ہے وہ characters کی form میں ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں text files اس کے اگر ہم example لیں تو ہم جو c language کے اندر اپنا source code لکھتے ہیں وہ اس کی ایک best example ہے text file کی جو user ہوتا ہے وہ easily جو code ہوتا ہے source اگر ہم پیدا developer ہوں اپنا code کو view کرنا چاہے ہم اس کو easily read کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو update کرنا اور maintain کرنا ہو تو ہم اس کو easily کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی copy بنانا چاہے hot copy printable form میں تو ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں دوسری type ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں binary files جو binary files ہوتی ہیں ان کا جو data store ہوتا ہے وہ non readable form میں ہوتا ہے جو data ہوتا ہے وہ binary code کے اندر ہوتا ہے تو جو ہم humans ہیں وہ اس کو easily read نہیں کر سکتے اس کی اگر ہم example لیں تو جب ہم c language کے اندر جو ہمارا code run ہوتا ہے جو compiler ہوتا ہے جو ہمارے code کو وہ object file کے اندر جو ہے وہ convert کرتا ہے مطلب zero اور one کی form میں تو یہ اس کی example ہے binary files کی یہ binary codes کے اوپر جو ہے وہ convert ہوتی ہے تو جو user ہوتا ہے وہ اس کے content کو read نہیں کر سکتا یہ جو ہوتا ہے یہ صرف جو computer کا processor ہوتا ہے وہ ہی read کر سکتا ہے سو آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ files کیا ہوتی ہیں ان کے advantages کیا ہوتی ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی